ویلکم ٹو می چینل کوٹا ہوا لیسن شامل کریں گے لیسن کو 30 سیکنڈ کے لیے ساتے کریں گے یہاں تک کہ اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اب اس میں بوائل شرٹ کیے ہوئے چکن شامل کریں گے میں یہاں 250 گرام چکن استعمال کر رہی ہوں جسے پہلے ہی ہافٹی سپون نمک ڈال کر بوائل کر لیا تھا اور اسے ٹھنڈا کر کے شرٹ کر لیا تھا اب شرٹ کیے ہوئے چکن کو آپ لیسن کے ساتھ کچھ تیر کیلئے پکائیں اب اس میں بوائل کیے ہوئے میکرونی شامل کریں میں یہاں ایک کپ میکرونی بوائل کی ہوئی استعمال کر رہی ہوں آپ چکن اور میکرونی اپنی مرسی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میکرونی اور چکن کو دونوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں سپائس شامل کریں گے اس میں شامل ہے کوٹر ٹی سپون نمک کیونکہ نمک پہلے ہی چکن میں موجود ہے اس لئے ہم کم یوز کریں گے وان ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرس استعمال کریں گے نمک اور کالی مرس کو میکرونی اور چکن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے اب فیلنگ میں چٹ پٹا فلیور پیدا کرنے کے لئے ٹو ٹی سپون کیچپ استعمال کریں گے آپ کیچپ کم یا زیادہ اپنی مرسی کے مطابق کر سکتے ہیں کیچپ کو مکس کیجئے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیجئے تاکہ تمام فیلنگ میں اچھی طرح سے کیچپ مکس ہو سکے چکن میکرونی چیز سموسا کی فیلنگ اب تیار ہو چکی ہے اب اس فیلنگ کو کسی پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیجئے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیجئے سموسا کی فیلنگ اب تھنڈی ہو چکی ہے اب اس میں ٹو ٹی بل سپون مائنیز شامل کریں گے مائنیز شامل کرنے سے فیلنگ مہت زیادہ سی کریمی ہو جائے گی اور بہت اچھا سا فلیور پیدا ہوگا چکن میکرونی چیز سموسا کی فیلنگ مکمل طور پر تیار ہے اب اسے سائٹ پہ رکھ لیجئے اور سموسا بنانے کی تیاری کرتے ہیں سموسا تیار کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک سلری تیار کرنی ہے ٹو ٹی بل سپون مائنیز اور فور سے فائیو ٹی بل سپون آپ پانی شامل کریں گے اور ایک پتلا سا بیٹر اس طرح تیار کریں گے جو بہت ٹھک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہو جو بائنڈنگ کے لئے استعمال کریں گے چیز استعمال کرنے کے لئے آپ کسی بھی قسم پہ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں موزرلہ چیز استعمال کر رہی ہوں جسے اس طرح بارک کٹ لیا تھا اور ہمیں رول شیٹ چاہیے سپرنگ رول بنانے کے لئے جو شیٹ سے استعمال کی جاتی ہیں میں وہی شیٹ سے استعمال کروں گی اور ان سے سموسے تیار کروں گی جو بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوں گے اس طرح کے پہلے آپ نے کبھی بنائے نہیں ہوں گے چکن میکرونی چیز فیلنگ کے ساتھ ہم بالکل یونیک ٹائپ کے سموسہ تیار کریں گے سموسہ تیار کرنے کے لئے رول پٹی کو پہلے آپ اس طرح سے کٹنگ بورڈ پر بچھا لیجئے اب جو میدے کی سلری تیار کر کے رکھی تھی اسے چمچ کی مدد سے یا انگلی کی مدد سے ہلکا ہلکا سا پھیلا لیجئے سلری آپ شیڈز کی دو سائٹس پہ لگائیں گے اب اس میں اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ پسند کے ری فیلنگ آپ ڈال سکتے ہیں فیلنگ کو سینٹر میں اس طرح سیٹ کیجئے اب اس کے اوپر ہس پہ ضرورت اپنی پسند کے مطابق جتنا چیز آپ ڈالنا چاہے اس میں ڈال لیجئے اب شیٹ کے ایک کونے کو اٹھا کر اس طرح رول کیجئے اب رائٹ کارنر کو اس طرح سینٹر میں رکھیں اور لیفٹ کارنر کو بھی اسی طرح بند کر دیجئے اگر کہیں پر سلری موجود نہیں تو آپ اس کو دوبارہ لگا لیجئے اب ان دونوں کارنرز کو اس طرح اچھی طرح سے پریس کر کے اپنی پسند کر دیجئے سینٹر میں فیلنگ رکھیں گے اب اس کے اوپر چیز لگائیں گے اب ایک کارنر کو اوپر فول کریں گے لیفٹ اور رائٹ کارنر کو سینٹر میں فول کریں گے اور لاسٹ ون ہم اوپر سے اس طرح اسے فول کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور اس سے آپ بہت جلد سموسے تیار کر سکتے ہیں اور اس طرح تمام سموسوں کو تیار کر کے رکھ لیجئے سموسوں کو فرائے کرنے کے لیے آئل کو لو ڈو میڈیم فلیم پر گرم کیجئے آئل کو بہت زیادہ گرم مت کریں ورنہ ڈالتے ساری سموسے ایک دم سے جل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہے سموسوں کو ایک ایک کر کے آئل میں شامل کیجئے اور ان کو فرائے کیجئے جب سموسوں کا کلر ایک سائٹ سے چینج ہو جائے تو سموسوں کی سائٹ چینج کر دیجئے اور سموسوں کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کیجئے رول پٹی سے تیار کیے ہوئے سموسوں کو فرائے کرنے کے لیے آئل کا ٹمپریچر منٹین کرنا بہت ضروری ہے اگر بہت تیز میں کریں گے تو یہ جل جائیں گے چکن میکرونی چیز سموس آپ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارہ کلر میں فرائے ہوئے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آئل کے ٹمپریچر کو منٹین رکھیں اب سموسوں کو سرف کیجئے کیچپ یا چٹنی کے ساتھ جو پسند کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر اور ان کا شیف بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت مختلف ہوگا اس رمضان افطار پارٹی میں اگر آپ چاہیں کہ کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چکن میکرونی چیز سموسا آپ کو دیکھنے میں بھی بہت مختلف لگے گا اگر یہ ڈیفرنٹ اور یونیک ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فور وچنگ دا ویڈیو تینکیو فور وچنگ دا ویڈیو